نبی سلمان لیسلام نے جدا میرا سجایا ویں نبی سلمان لیسلام آج سفر دے جارے نبی سلمان لیسلام دے غلام وینار نبی سلمان لیسلام دے صحابی وینار آج چل دیئے چل دیئے مقام آگیا ویں جنہوں مدینے دا مقام آن دے جنہوں سھوڑا مدینے دا مقام میں دوا کرنا میری اللہ جدا مدینے دے نا تے بولے آج یو دیتے کرم ہو جائے آج پیغام آ جائے آجا تے بلوں مدینے والے میں قبول کر لے آئے سوڑے آر کملی والے آر پیادا کچھ نہیں جاؤں دا سوڑے آج یجراتی آجا آگے کرم فرما جاؤ آج زادی جاؤں گے بھائی بھوٹا ساویے سمافل دو جائے جس وقت بستر تے لیٹ جائے آنکھ لگے میرے نبی کرم فرما دے نال گارے یار بھی آ جان نال عمر بن خطا بھی آ جان نال عثمانے گھنی بھی آ جان آگے کہنے گھو لاما آج ساٹے ہی نارے مادریاں آج بیکھ لے آج سائیں آگے جسے بھال سے میں گھلی گھلی نگر نگر جا کے کہہ رہی ہ ہوں کھلی رکھی آسان میں نا والی باری اوڈی ایک میں نو مدنی دی ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھاؤ کبول نہیں جا دیکھ رہے ہمیں کہ سارے کبھو کھلی رکھی آسان میں نا والی باری اوڈی ایک میں نو مدنی دی کنو یاوے گی آر یادو سیارکو ار دھڑجی دے بھسن واالی یوں آج اجاز ارپی م gerekiyor سونیاں ابو ٹوس کے کدھرگا سیدک کنو یاییی اوڈر Silan were ge ادل کنو یاییی اس مانے گریگبرگی ہیا کنوی نہیں علی برگی سجاد کنوی نہیں چھوڑیاں ایک وری کراں فروایا جے اپنے دیرے تے بھولا لیا جے ساری کبھو کھلی رکھی اچھا نینہ والی باری اوڈی که مینو مدنی دی کی تو یاوے گی کی تو یاوے گی میرے آقا بھی سواری اوڈی که مینو نبی سولیمان نبی سولیمان سفر دے جارے مقام آگیا نبی سولیمان نے یسرب دے مقام دے آگے تہت چھڑیا پیدل چلنا شروع کیتا نبی سولیمان پیدل چل دے جارے پیدل چل دے جارے جس وقت مدینہ دا مقام گزریا سیال کوڑ دے اندر بیٹھن والوں توجہ رکھے آجے جس وقت مدینہ دا مقام گزریا نبی سولیمان لے سلام تہت سوار ہوگے صحابہ نے آتبر نے نبی سولیمان گالے سمجھ نہیں آئی ماجرہ سمجھ نہیں آیا جس وقت پچھو سفر کیتا کہ تُسی تہت سوار اگر سفر کرنے لگی ہو کہ تہت سوار ایک ایڑا مقام آیا ہے جتھے تُسی پیدل چلنا شروع کیتا ہے نبی سولیمان لے سلام دا جملہ سنی آجے نبی سولیمان لے سلام نے فرمایا لوکو اے او مقام ہے جتھے آگے سونے میں دیرہ لالین ہے جتھے آگے مدینہ دے تاجدار میں دیرہ لالین ہے میں نبی سولیمان مدینہ دے مقام دی تعظیم کر کے پس کے جارے ہیں اے لوکو یہ چاندیوں کے کرم ہو جائے نبی جی تاظیم تُس ہی کر لی آجے حضور مل پیار تُس ہی کر لی آجے دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانے آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے احبابِ گرامی قدر اجدی ہر سال دی درہا اپر رونق مافل پاک مافلے منادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افدس عظیم آلاکت اندر انقاط پذیرے بڑی محبت کرنوالی شخصیات جنابِ محترم بھائی بوٹا کبادیا صاحب بھائی دلاور حسین ارف پپو صاحب جتنی انہ دی پوری ٹیم پورے سافزادے جس لحاظ نالی جس احباب نے بھرپور محنت کیتی اللہ سامنو برکتہ اطاف فرمائے میرے صحیح دے عظیم علماء تشریف فرمانے اجدی اس عظیم بسنتی زیر صدارت خطیبی اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا اجازہ میں سعیدی صاحب دامت برکاتم العلیہ آپ بھی تشریف فرمانے آپ انہا دادی دار کر رہے ہو نقیبِ معفل خطیبی اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا شباز صاحب مددہ اللہ علیہ آپ بھی تشریف فرمانے بڑی خوبصورت ناظری لگوارے نے میرے تو قبل بڑے بڑے خوبصورت سنا خان پسان سماد کیتے میرے تو بات بھی ایک عظیم خطیب نو سماد کرنے میں انشاءاللہ کوشش کرنگا کہ وقت دے اندر رہ کے کچھ اندر ملفوزات آپ بے حباب دے سامنے پیش کرسکا پچھلے بندے تک ذرا ہاتھ اٹھا کے جاگ دا بندہ سمو دے کہ بولی آج سبحان اللہ ایک کشنا والی تو جتنے ساڑھے مہمان آئے ویلکم جی آیا نو اللہ آنا قبول فرمائے بڑی محبت کرنے والی تمامی اہباب نے بلا تخیر بلا تمہیر گفتگو دا آغازے توجہ مرول ہوئے گی تے میں نسوانا اللہ خیرات دیو بلا تمہیر سائنیاں دے ویڑے چلی گئے انج نہیں انج نہیں میرا تقریبا چوتھا خطاب ہے تے میں پنجمہ خطاب ایک جگہ جا کے کرنے تے بس سے میرا اپنا کار ہے اپنا ڈھیر ہے اپنا ویڑ ہے انہنا البڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بھائی بوتا صاحب انہال جدو پہلی ملاقات ہوئی انہا او دوی اپنا آشک بنا لیا تے سواز سے ذرا تُسا مربانی کرنے کے تے میں انشاءاللہ انہا پاک ہستیاں تا ذکر کرنے جنہا دا پاک کا صدقر دنیا تے بھی عزت ملی یہ تے آخرت چی بھی مقام ملنے بلا تمہید بلا تحرید خالی کے کائنات نے پہلے منو تھوڑی جی اپنی روح راضی کرنے دیو پھر میں اس ویڑے سے چلنے ہاں خالی کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ حبیب اعلان کرو مولا کی اعلان کرنے فرمایا قائنات والے انہوں اعلان کر کے کہہ دیو کل اے محبوب فرما دیجئے اعلان کرو کی اعلان کرنے تفصیلی ترجمہ کرنے ہیں بڑی جلدی دن آز رب کائنات نے فرمایا قائنات والے انہوں کہہ دیو قل بِفضللہ وَبِرَحْمَتِهِ فابی والی کا فالیف رہو اے لوگو سنیاں جا پیغام راب دے قرآن دا اعلان راب دے قرآن دا پیغام کہ جس وقت تیادیوں کے راب دا فضل آجائے راب دی رحمت آجائے فالیف رہو تو سا خوشیاں کرنے یارے بات لو تھوڑا جی اور کھولا حضرات اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں رب کائنات دا قرآن اعلان فرمائے و آقیو سلا دا پتا چلیا نماز فرض ہو گئی بات الزکاة پتا چل گیا صحبہ استطاعت زکاة واجب ہو گئی روزیاں دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن اعلان فرماری ہے یا ایوہ اللہین آمنو کتب علیکم السیام کبا کتب عللہ لفین من قبلکم بڑی ذمہ داری دنال بات اذکر رہی آما حضرات اگر نماز دا ذکر قرآن جائے کہ نماز فرض ہو جام دیئے زکاة دا ذکر قرآن چائے زکاة واجب ہو جام دیئے روزیاں دا ذکر قرآن چائے روزیاں فرض ہو جام دے انہیں آج کادیاں پیڑا اٹھیں آنے اللہ قرآن چلال فرماری ہے سوڑیاں اعلان کر کے کہہ دیو جدوٹیاں دے انہوں پر رابطا فضل آ جائے رابطی رحمت آ جائے فال یفرہ ہو تو ساں خوشیاں منانی آنے تو ساں خوشیاں منانی آنے تو سکر ہوگے کبلا کر دیلی صاحب قرآن دا سہارا ذرا بات کھول لو رب کائنات قرآن اعلان فرماری ہے اگلے جملے دے سیالکوٹ دالو بنا جملہ سنی آجے رب کائنات قرآن اعلان فرماری ہے وَبَيْشِرِ الْمُؤْمِرِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَادْلَنْ كَبِيرًا سوڑا اساد انہوں کا باہ بڑھا کے بیجی ہے جنتی بشارہ سنانے والا سوڑیاں اساد انہوں فضل بڑھا کے بیجی ہے کوئی چھوٹا فضل نہیں بلکہ فضل کبیر بڑھا کے بیچڑے آئے خالی کے کائنات نے قرآن چیلان فرمائیا جس وی مسلک دے نال تلک رکھن مالا ہوئے قرآن مند نا پوے گا لا رئی بافی ایت اندر شاکری کنجائش ہوئی نہیں مولا جانا شاک کرے نافر ماندہ دارہ اسلام تو خارج کر دے مانگا بڑی ذمہ داری نے بات ارز کر رہی ہیں اللہ خالی کے کائنات نے فرمایا فضل اور رحمت آجائے فالیف رہو تُسا خوشی کرنی ہے علماء مجود نے ذمہ داری نالبات ترز کر رہا لگا اللہ نے خوشی حکم ادا کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا خوشی کرنی ہے آج دے بھائی ماندی منو سمجھ نہ آئی کہندے ہیں آج دے چندیاں پہ لاندے ہو چندے لارے ہو خوشیاں منا رہے ہو حضور تے صحابہ نے عمل کیتا ہے میں کہا اس وقت قرآن نازل ہوں دا سی اس وقت میرے نبی دے قرآن اتر دا سی میں کہا جس وقت قرآن اترے کہ قرآن لکھن باز سے صفحہ مجود کوئی نہیں میں کہا چندیاں دے چندیاں دے اطراز کریں تیری اکھل دا پھیرے حضرات بچو رب کائنات نے خوشی دا حکم دیتا ہے علماء مجود نے رب کائنات نے خوشی دا حکم دیتا ہے کہ خوشیاں کرنی ہیں لیکن طریقہ بھی آنے کی تا مولا اپنے نبی نو عطا کیتا ہے کہ خوشیاں کرنی ہیں لیکن طریقہ بھی آنے کی تا آواز آئی اے ہوئی تے دسنا چانا اے اپنا نبی عطا کیتا ہے بیکھنا چانا ہے کیڑا کیڑا میرے نبی نو کیا جدا پیار کردائے اے ہوئی تے بیکھنا چانا ہے کیڑا کیڑا میرے مصفانل پیار کردائے کیڑا کیڑا مصفاتیں ہر چیز قربان کردائے سارے نبیان دے بڑا مقام سارے نبیان دی بڑی شان سارے نبیان دے بڑا رتبہ آج لوگ کہتے ہیں حضور کے صحابہ نے سیالکوردے اندر عظیر مرکزے اندر بیٹھنے والوں ذمہ داری کے ساتھ باتت کر رہا ہوں عقیدین کی وساداری عقیدین کی پاسداری کے ساتھ آج کہنے دینے حضوردے صحابہ ملاد سجائے مصفاتے صحابہ نے ملاد منائے میں کہا صحابہ دی گل نہیں اتھے نبیان دی گل کرنے ہیں پچھلے پندے تک ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ درا میں کہا صحابہ دی بات نہیں فقید لا تداد حدیث ہیں حدیث سے ان کو تب سے اندر مخواہ سکت ہے میرے نبید ابو بکر نے بھی ملاد منائی ہے حضورد عمر نے بھی ملاد منائی ہے عثمانِ گھڑی نے بھی ملاد سجائے ہیں مولاِ مرتضا حیدرِ قرار نے بھی ملاد سجائے ہیں رسال نعرہِ حیدری محفلہ مصطفیہ تاجدارِ حرمت نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ نعرہِ حیدری توجہو میں کہا تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں لا تداد اسی حدیث سے خطب تندر وقع سکنے ہیں وہ میرے سارے نبید صحابہ نے زوردہ ملاد سجائے ہیں آج تک ملاد نہ سمجھ آیا ملاد کیا ہے میں کہا تازیمِ مصطفیہ تو ملاد ہے بولو 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 تازیمِ مصطفیہ تو ملاد ہے مقامِ مصطفیہ تو ملاد ہے محبتِ مصطفیہ تو ملاد ہے میں کہا قدی صحابہ باتی زندگی پڑھ کے تریک کہیں کہ میرے مصطفیہ اوپے ہر چیز فیدا کیتی ہے ہر چیز قربان کیتی ہے نبی آدم علیہ السلام رب کائنات نے تخلیق فرمائی نبی آدم علیہ السلام رابطی تو ہی تا اعلان تے چرچے کی تے تے نالی نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا لوگ کو عبادت رابطی کرنی ہے لیکن خوشیاں کریں آجے ایک نبی نے آنے ایک مصطفیہ نے آنے ایک آمینہ دے لال نے آنے آنا تے مکی اندرے لیکن ہر پاس ہی ہو دے آنے تو ماں پہ جا رہی آنے آہ مسلمان بھائیو نبی آدم علیہ السلام دے دروازے تے لے کے چلنا نبی آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی آگے اپنا اعلان کیتا ہوئے اپنی نبوہ دا اعلان کیتا ہوئے آگے رب کائناتی تو ہی دا اعلان کیتا ہوئے ہو نبی آدم علیہ السلام نے میرے تیرے نبی دا کینگ میں لاؤ سجایا ہوئے نبی آدم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم آج اپنے سارے غلام آنو جمع کر لیا نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام ہو ایک نبی نے آجانا آئے ایک مصفہ نے آجانا آئے ایک آمینہ دلال نے آجانا آئے جیدہ فرشا تنا محمد اوڑا آئے جیدہ ارشا تنا احمد اوڑا آئے جیدوں مصفہ نے آجانا آئے ہم دیرے چلے جانے نے رشنایاں آجانیاں نبی آدم علیہ السلام اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لوکو اے خوشیہ منایا جی اللہ دا نبی آرہی ہے اللہ دا نبی آرہی ہے نبی نول سلام آگے آگے ہوئی پیغام دیتن لوکو اللہ دا نبی آرہی ہے نبی عبراہیم لے سلام آگے نے آگے بیت اللہ نو تبیر کیتا ہون دا واقع تی مولا میری اللہ میں تیرا گھر بنا جتا آئے ہونے اپنا او نبی بے جڑایا کہ تیرے گھر نو آباد کر دے بے نبی عبراہیم لے سلام آپ بھی اعلان کر رہے لوکو اللہ دا نبی آرہی ہے اللہ دا نبی آرہی ہے نبی نول سلام نبی شیش لے سلام نبی یکوب لے سلام ان سارے نبی آرہے ہیں آگے خوشیہ کر رہے ہیں پھر اگلے جملے پہ لطف لے آجے نبی عیسیٰ نے سلام آگے اللہ نے بڑی یا شانہ یا دھا گیتی ہوں اللہ نے نبی بڑی یا مکامت آگیتے آج ساری قوم اکتھیوں گے آگے نبی عیسیٰ اللہ نے بڑی یا شانہ جیتی ہوں اللہ نے بڑا مکامت آگیتا ہے اگر جنابی آرہ کوئی مردہ یا آپ دے سامنے لیا آیا جائے آپ انہوں نے زندہ کر دین دے یوں اگر کوئی دیمار آپ دے سامنے لیا آیا جائے اپنا ہاتھ لاندے یوں او نو شفا دے دین دے یوں اللہ نے بڑی یا شانہ اللہ نے بڑا سوڑا مکام اللہ نے بڑا سوڑا رتبہ یا دھا گیتا ہے نبی کی شیش لے سلام آپ نے فرمایا لوکو اللہ نے منہوں بڑی یا شانہ دیتی آنے لیکن میرے تو باد اکو اوز نبی نے آ جانا ہے ہر پاس ہی روشنہیاں ہو جانیاں ہر پاس ہی کرم ہو جانے ہر پاس ہی فضل ہو جانے ہر پاس ہی رحمتوں دیا جنابی آرہ بارشہ ہو جانیاں ایسے بارس یاسی کہہ رہی ہیں سارے نبی آرے آکے کہہ رہے لوکو خوشیاں مناؤ اللہ دا نبی آرہی آئے اللہ دا نبی آرہی آئے بھائی پوٹا صاحب بھائی جنابی آرہو بپو کا بھاڑیا صاحب آم دی آج دی اے صلیم و شان دی محفت دے اے دعوت دی آنے والوں اج سننی خوشیاں کر کے جنڈیاں لا کے نارے مار کے آنے میں خوشیاں مناؤ اللہ دا نبی آگے آئے ہیں نارے تقبیر نارے رسال نارے حجر علماء اہل سنن توجہ ہے بولی آجے بولی آجے بولی آجے سبحان اللہ مسال لے دن ایتھو کوئی بندہ لہور جائے توجہو ایتھو کوئی نوجوان لہور جائے آٹھ دس دینہ تو بعد واپس آئے بھائی بھوٹا صاحب اوچھ رہے ہیں او بیٹا کتھیں گیا سہیں کہوے گا بابا جی لاہور گیا سہیں کی ویک کے آئے ہیں کہوے گا جی میں منارے پاکستان ویک کے آیاں شاہی کلہ ویک کے آیاں لاہور دینہ سڑکاں ویک کے آیاں بڑے بڑے عالی مقام لاہور دینہ در ویک کے آیاں کہوے گا سارے مقام دیکھے نہیں لیکن بھائی بھوٹا صاحب میں جڑا جملہ دیں لگاں انہوں جوان کہوے گا لاہور دینہ ساری سرزمین پھر کی آیاں لیکن میں داتا لی اجویری دیں قدمہ چھوی گیاں میں داتا لی اجویری دیں قدمہ چھوی گیاں پورے لاہور دینہ اندر ایسا مزہ نہیں آیا جویں دا مزہ داتا لی اجویری دیں قدمہ چھوی آئے او کہوے گا جی ایسا مزہ لاہور دیں دردی دیں نہیں آیا میں داتا لی اجویری دیں سلام کی تھی تشدہ سفر کیتا تیتیم خانے پہنچیا تیتیم خانے پہنچ کے میں ایک مرتے کلندر دی کبرتی ہوکی آیا بھائی بوٹا صاحب کہن گے او مرتے کلندر کونے کہوے گا بھائی بوٹا صاحب او مرتے کلندر کوئی عام نہیں او مرتے کلندر بابا خادم اسے رزوی بابا خادم اسے رزوی جنہیں پراب کی نہیں بڑھائی گٹیگاں نہیں بڑھائیا بابا خادم اسے رزوی اپنی ذات واسنی لڑتا رہا او میرے نبی دیزتی خاتر لڑتا رہا ہے مصفادی نموسی خاتر لڑتا رہا ہے بیکن او مکام تسرے نہ بیکھیا ہوئے او طریق دیانو یاد نہ ہوئے دیاؤں میں ذرا منظر سامنے رکھا منارے پاکستان دا منظر بابا خادم اسے رزوی جنازہ جا رہا ہے اس وقت بابا خادم اسے رزوی دی میں یہ جس چار بھائی گئے ہوتے جس گٹی جو جا رہی ہے لوگ اس گٹی کے تیران دینا لگٹ والی بٹی نمی بے چمرے نے میں عاشق و گالے سمجھ نہیں آئی میں کیا ہی تے سب جانوا سے آیا تو آج ملا دے رکھتے بھی آمار نے تے مو ملا دے سمجھ نہیں آئی اور عشق والے تے بازیاں لے گئے نے بابا خادم اسے رزوی دستی ہے لوگوں بنو پہ جانتے ہی کوئی نہیں ایتے میرے نبید آئے شاہ نے میں نبیدی زندے پیرا دار ہویا میں مصفہ دینا موسفہ پیرے دار ہویا میں حضور دینا موسفہ اٹھے پیرا دیتا ہے شاہ نے ایسے جہان دے اندر بھی عزتائیں عطا کر دیتی آنے اگلے جہان چوہ بھی عزتائیں عطا فرما دیتی آنے تاج دارے حد میں نبوود تاج دارے حد میں نبوود لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائے حدری لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ تاج دارے حد میں نبوود آگے چلیئے جی بولی آجے بولی آجے سبحان اللہ جبریل حضور دی باہر کا چاہے پکی تے سچی حدیث حضور فرمایا جبریل جی سونا جبریل زندگی چکی کی ویکھے آئی توچھو جبریل اپنی زندگی دے اندر کی کی ویکھے آئی جبریل نے امینرز کی تھی آقا نبی آدم لے سلام دی زیارت کی تھی نبی آدم لے سلام دی بارکہ چاندہ رہا نبی نول لے سلام نبی شیش لے سلام نبی یکوب لے سلام حضور سارے توجہو 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 حضور ایک لکھ چوی ہزار کم اور پیشم بھی آ دی بارکہ دے اندر آن دا رہیا سارے نبیان دی زیارت کر دا رہیا آج لے مول بھی دی سمجھ نہ آئی یہ کہوے کہ میں بھی حضور جیسا حضور بھی چلتے میں بھی چلتا حضور کے بھی دو آت میرے بھی حضور آت ہن توجہو میں کیا لانت ہوئے تیرے دے ہن جبریل کہہ رہے میں جبریل دا فتوہ سن جبریل کہنے نے سونا میں نبی آدم لے سلام لے کھیا نبی نو لے سلام لے کھیا نبی شیش لے سلام لے کھیا نبی یکوگ لے سلام لے کھیا نبی یوسف لے سلام لے حسن لے کھیا حضور فرمایا جبریل پھر کہنے نے سونا ایک لکھ چوے ہزار کم اور پیشم بھی آ دی بارکہ چاندہ رہیا وان نبیان امین دا رہیا وان نبیان دی صحبت اختیار کردہ رہیا وان حضور فرمایا جبریل پھر مننوی بیکھی آئی جبریلی امین دا جمرہ سوڑے آجے جبریل کہتے ہیں سوڑے آن میں ایک لکھ چوئی ہزار کم پیش ہم دیانوں میں بیکھی ہے زیارت بھی کی تھی ہے لیکن سوڑے آن آج تک میں تیرے جیا سوڑا نہیں بیکھیا میں سوڑا بیندہ کتھو رابنے دوسرا سوڑا بڑایا ہی کوئی نہیں رابنے دوسرا محمد سجا یا ہی کوئی نہیں مالون میں دوسرا مجھ میں سے اک لکھ چوئی ہزار نبیان دی بار گھر دےندر اندر ہی ہو سوڑیاں میں ساری نبیان دی دار کردہ رہیاں سوپت اختیار کردہ رہیاں سارے نبیان دی بار گشہ اندر extension سوڑیاں جیدو تیانوں ویکھی ہے جیدو تاڈو ویکھی ہے جیدو تیادیز یارت کیتی ہے سارے نبیان دا حسن کو لگییاں سوڑیاں بس آپ دا حسنی بھندہ رہنا کیوں رابنے دوسرا محمد سجایا ہی کوئی وقت بلکل شاہد ہے بات میں بڑی دفارت کر چکے ہوں لیکن آج میں دس نچانہ ملات والے نبی اتاک ہی کر دیں آج لوکان دے رہتے نہیں ختم ہو رہے نبی سولیمان دے سلام مقام یسرب آیا تو سفر کر رہے سفر کر دیا کر دیا جس وقت یسرب دا مقام آیا جیدو میرے سونے نے قدم لائے پھر یسرب رہنی پھر رابنے مدینہ بنا چڑے حضور مکہ تشریف لے کے آئے تے مکہ نو مکہ مکرمہ بنا دیتا حضور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے تے مدینہ نو منورہ بنا دیتا ہوں توجہ نبی سولیمان دے سلام بڑی اشانہ والے بڑے مقام والے بڑے رتبے والے نبی سولیمان دے سلام سفر کر رہے نہیں قافلہ نالے صحابی نالے غلام نالے یسرب دا مقام مدینہ نو پہلے یسرب کے اندیسا نبی سولیمان دے سلام جس وقت دوسر مقام تھی آئے نہ تے جیدو سی سبان اللہ دی خیراتی ہو ذرا عشق دے ویڑے چلا کے شلنا اینج نہیں اینج نہیں میں دسان لگا ہوں نبیان کے اندہ ملا سجائے نبیان کے اندہ ملا سجائے پچھلے بندے تک ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ذرا تے زندہ ہوں دی قوائی دیو تے دسو اسیوں نے دھر پیدا ہوئے ہیں جڑے قرآن مل بھی پیار کر دینے صحابے قرآن مل بھی پیار کر دینے ساڑیاں ماما نے دو دو پہلا کے دسی ہے پترو تُسی مصطفہ دے بھی نو کرو مصطفہ دی آل دے بھی نو کرو مصطفہ دی آل دے بھی نو کرو مصطفہ دے سارے یاران دے بھی نو کرو توجہ نبی سلمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں مقام آگیا بسی آگئی سفر جاری ہے توجہ ان میرے بھی رکھنی ہے تقریر بلکل اختتام دی طرف جس وقت مقام یسرب آیا نبی سلمان علیہ السلام تحت اس زمین کے تشریف لے کے آگیا پچھو سفر کی تاتے تحت سوار یسرب دا مقام مدینہ دا عظیم مقام آیا نبی سلمان علیہ السلام نے تحت چھوڑیا تحت دو زمین پی آئے پیدل چلنا شروع کی تا ایک ورہ پیشلے بندے تک سبحان اللہ تھی خیرات مدینہ چلئے بولی آجے بولی آجے بولی آجے سبحان اللہ آمو سلمان بھائیو مدینہ دے تاجدار مل پیار کرنے والو نبی سلمان علیہ السلام نے جنا میرا سجایا ویں نبی سلمان علیہ السلام آجے سفر دے جا رہے نبی سلمان علیہ السلام نے غلام وینار نبی سلمان علیہ السلام نے صحابی وینار آجے چل دیئے چل دیئے مقام آگیا ویں اے جنہوں مدینہ دا مقام آگے جنہوں سھوڑا مدینہ دا مقام میں دوا کرنا میری اللہ جدا مدینہ دے نا تے بولے آجے ہو جے تے کرم ہو جائے آجے پیغام آجائے آجا پیغام آجا تے بھلو مدینے والے میں قبول کر لیا آجے پیغام آجا سوڑے آج کملی والے آج دیادہ کش نی جاندہ سوڑے آجا آج جراتی آجا آگے کرم فرما جاؤ آجے ذاتی جاؤں کے بھائی بھوٹا ساویے سمافل تو جائے جس وقت بستر سے لیٹ جائے آنکھے لگے میرے نبی کرم فرما دے نال گارے یار بھی آجان نال عمر بن خطا بھی آجان نال عثمانے گھنی بھی آجان آگے گھن گھلا ما آج ساٹھے ہی نارے مادریاں ہیں آج بیکھ لے آج سائیں آگے جیسے باب سے میں جگلی گلی نگر نگر جا کے کہہ رہے ہیں کھلی رکھی اسہ میں نہ والی باری اڈھیک میں نو مدنی دی ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھاؤ کھلی یاد اٹھائے ہمیں کہ سارے کھلی رکھی اسہ میں نہ والی باری اڈھیک میں نو مدنی دی کنو یاوے گی اوہ یادو سیار کھوڑ دی دنجی دے بسن والیو آج از ایرپی پیش کر لہی ہے سوڑی آہا ابو بگر برگا شدک کھول نہیں عمر برگا یدل کھول نہیں اسمانے گریگ برگی ہیا کھول نہیں عمر برگی سوڑی آہا ایک وریک کروں فروایا جے اپنے ڈیرے تے بھول آلیا جے سارے کھو کھلی رکھی اچھا نینہ والی باری اٹھا نینہ اٹھا نینہ مدنی دی کی تو یاوے گی کی تو یاوے گی میرے آقادی سواری اٹھا نینہ اٹھا نینہ نبی سولیمان توجہ نبی سولیمان سفر دے جا رہے مقام آگیا نبی سولیمان نے یسرب دے مقام دے آگے تحت چھڑیا پیدل چلنا شروع کیتا نبی سولیمان پیدل چل دے جا رہے پیدل چل دے جا رہے جس وقت مدینہ دا مقام گزریا سیالکوردے اندر بیٹھن والوں توجہ رکھے آجے جس وقت مدینہ دا مقام گزریا نبی سولیمان دے سلام تحت دے سوار ہوگے صحابہ نے اعتبر نے نبی سولیمان جانے سمجھ نہیں آئی ماجرہ سمجھ نہیں آیا جس وقت پچھو سفر کیتا کہ تُسی تحت دے سوار اگر سفر کر لگی ہو کہ تحت دے سوار ایک ایڑا مقام آیا ہے جتھے تُسی پیدل چلنا شروع کیتا ہے نبی سولیمان دے سلام دا جملہ سنی آجے نبی سولیمان دے سلام نے فرمایا لوگوں اے او مقام ہیں جتھے آگے سونے میں ڈیرہ لائنے ہیں جتھے آگے مدینہ دے تاجدار میں ڈیرہ لائنے ہیں میں نبی سولیمان مدینہ دے مقام بھی تعظیم کر کے تس کے جارے ہیں اوئے لوگوں جے چندیوں کے کرم ہو جائے نبی جی تازیم تُس ہی کر لی آجے حضور مل پیار تُس ہی کر لی آجے دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانے ہیں آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے اے صدیس پاک دے راوی نے حضرت جمیرے ماں بیا سواناللہ کار جاکے چار پہیاں تے لیٹ کے کھیا جے اساں جی دن آل بھی پیار کیتا ہے اساں ابو بکھت پاک نل پیار کیتا ہے مصطفادی تازیم دی وجہ تو پیار کیتا ہے عجد عجد دل کرے حضور دی اصحادی عزت نے پہنکل ناکے پاوے مصطفادی اہل بیعت نے پہنکل ناکے پاوے توجہو اساں جی دن آل بھی پیار کیتا ہے نسبت مصطفادی وجہ تو پیار کیتا ہے حضور دا جڑاوی صحابی میں اکثر بات دینا ہونا صحابی عمل کی وجہ سے نہیں صحابی دیدار مصطفا کی وجہ سے پتہ نہیں کہنا جملہ بھی گئے ہو صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا اوہ صحابی دیدار مصطفا کی وجہ سے صحابی دیدار مصطفا کی وجہ سے اوہ مل بھی اپنی زبان دو لگام دے تینو پتہ نہیں ابو بکر کاؤڑے تینو پتہ نہیں عمر کاؤڑے تینو پتہ نہیں اس مانے گھڑی کاؤڑے میں کہا آج سوڑ ابو بکر ہوگے جیدے ویڑیچ میرا نبی دولہ بڑھ گیا ہے عمر ہوگے جیدے ویڑیچ میرا نبی دولہ بڑھ گیا ہے اس مان ہوگے جڑا میرے نبی دے ویڑیچ ایک بری نہیں دو بری دولہ بڑھ گیا ہے دولہ بڑھ گیا ہے آخری لمحات آخری جملے ابو لاحب کمینہ مرتاد الہین ہے آخری بات دی آخری جملے مر گیا ہے کفر پہ مری ہے کافر پہ مری ہے انتقال ہو گیا ہے حضرت ابباس خواب چمینے ابو لاحب کی ماجرہ پیش آئے ہے کندر جی امتحان بڑھا سخت ہے ڈاڑے امتحان ہے کبر دیا ذات دے اندر مختلاوہ جتیاں پہیاں پہندیاں نے میں کھا جڑا نبی دے نال بھگز رکھے گائے ابو لاحب دی تاریخ پڑھ لیا جے ابو لاحب دے معاملات رو پڑھ لیا جے جیرے بھی کہلے سمجھ نہ ہوئے تیفر اسی کچھ نہیں کہہ سکتے پھر اپنے اپنے مقدر تے نصیب دی کھا لے کنے جا کے کبر دے اندر حضور تاج تارے کائنات تے کلوں کرم نوازیاں لینے گانے تے کنے فرشتیاں کلوں جتیاں کھانے گانے اپنے اپنے نصیب تے مقدر دی بات ابو لاحب کہنا کہا جی حالات بڑے سخت حالات بڑے خراب کبر دے اندر عذاب دے اندر مختلاوہ بائی بوٹا صاحب جملہ دے لگا ملاد والے نبی عطا کیا کرتے ہیں ملاد والے نبی نواز سے کیا ہے ابو لاحب کہتا ہے جس وقت تو ضرور آئے نا مصفادی ویلادت ہوئی حضرت ایامینہ دے ویڑی آئے یہ میری لونڈی سبیبہ دھوڑتی دھوڑتی آئی کہ آگے کہندی ابو لاحب مبارک ہوئے اللہ نے تیرے ویر حضرت عبداللہ دے گھر سونا جیہ لال عطا کیتا ہے اور ابو لاحب کافر تے مرتادتے ملائی نے ایمان نہیں لے کے آیا میرے نبی نو اپنا پتی چاپیا ماندے نبی نے منیا رسول نہیں منیا اے لونڈی نویں جو اشارہ کر کے کہنے لونڈی سبیبہ جاتے نو ازاد کیتا جاتے نو ازاد کیتا اگلے جملے امام بخاری تفصیدن اس بات نقل فرمایا سنو جس وقت ابو لاحب نے اشارہ کیتا ہے کہندے جس انگلی دینال اشارہ کر کے اپنی لونڈی نو مصفادی احمد دی خوشی چھ ازاد کیتا سی اللہ پیر تا دے نو دے اس امبلی چھو مشروع بتا کر دے عذاب چھے کمی ہو جاندی یہ جملہ لے جائے ہوتے اپنے چار پہیاں تے لیٹ کے انصاف کرے آجے پر یہاں پچائیت دے اندر بینڈ والے بن رہی ہو میں کہا جو کوئی کافر لائی تے مرتاد ہو کہ میرے نبی دوں نبی نہ مننے میرے نبی نو رسول نہ مننے اپنا پتی جا منن دی خوشی کرے اللہ او دے قبر دے عذاب دے اندر تخفیف دے 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 سال کو توالو ذرا انصاف کری آجے اگر کوئی نبی نہ مننے رسول نہ مننے ساری زندگی میرے مصفاد نال بغز راکے مر جائے میں کہا اللہ انہوں قبر دے عذاب دے اندر تخفیف دے 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 جڑا مصفاد ہی ہو کے مر جائے جڑا زور دا ہو کے مر جائے آخری شیر حاضری بلکل مکمل میں شیر نہ پڑھا میری تقریر مکمل گلی گلی نگر نگر وادی وادی وسی وسی اے ہوئی گلدی دہائی رہے ہیں سانو جان دا کوئی نہیں پہچان دا کوئی نہیں میرے نال دے چھویں ہستانیاں سالان دے منڈے بڑے بڑے گلیاں مولیاں چپیرہ نالے ممبرہ دے بٹھان دے ہو ہاتھ چوم دے ہو نظرانے دیں دے ہو لنگر کھوان دے ہو وہ دندر سادہ کمالے میں کہاں نہیں میں تے دینیں اپنے ضمیر مو جنجود کے گڑھیچ بندیاںدے میں ضمیر مو جنجوڑ کے مسندت بندیاں میں ضمیر مو جنجوڑ کے کہنا گرگریزی تے اپنے تمام نہیں کرنا اے منڈ مل کیا زہرا دے بابے دا صدقہ اے شانہ ملیانیں مُصفحہدد الصدقہ اے خیرات ملی ہے مُصفحہد صدقہ اے گلہ اے ترنم، اے عزت اے شانہ ملیانیں مُصفحہد صدقہ ملی ہے تیسے واسے گلی گلی نگر نگر کریا کریا اس گلدی دو ہائی رے نیا جنہ میں انہا آخری شیر پڑھنا ہے تقریر بلکل ختم ہو گئی ہے پچھلے بندے تک ذرا ہاتھ لہراؤ ہاتھ اٹھاؤ آخری شیر میں ہی اجازت لما تیسے واسے گلی گلی نگر نگر وادی وادی وسی وسی کریا کریا اس گلدی دو ہائی رے کے کہنے ستا وسیدہ رویہ تیرا دوارا پچھلے بندے تک ہاتھ اٹھا گے تیسے واسے ستا ستا رویہ تیرا دوارا تقریر ختم ہو گئی جنہا بندہ ایسے شیطرہ بولیا منو دکھو بے گا پچھلے بندے تک ہاتھ لہراؤ تیتے کھو درہ نبی دی آشک میرے نبی پاک دا صدقہ ملی آئے ایسے واسے میں لاد سج گئی آئے اللہ نے حضرت دی دی آنے اللہ نے مکام دیتا ہوئے اللہ نے کاروبار دی 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 آنے اللہ نے کٹیوں دی دی آنے بھائی پوٹا سامنوی پوچھنی آئے بھائی دلاوار سامنوی پوچھنی آئے اے شانہ ملیا میرے نبی پاگ دا صدقہ ملیا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دا اے صدقہ ملیا وے تے سارے قبر ساتھا گال سنو گئی گال سنو گال سنو اے بازو جدے مرضی نہاتے بولن ہر پارٹی دے نہاتے بازو لہرائے گئے جدی واری وی آئی بازو لہرائے گئے جدی واری وی آئی یہ زبان بولی تے نعرے لائے گئے کوئی اختلاف نہیں لیکن جڑی زبان میرے مصفادے نہاتے نہیں نا بول دی جڑا حد غارت مند مسلمان دا حد میرے نبی دیزت اور نموز سے نہیں نا اٹھایا جاندہ ربے کھا بادی قسمیں ایسے ہیاں زبان نہ کٹ کے کتیاں دے اندر بادنیاں چاہید ہی آنے ایسے بازوانو کٹ دے نہ چاہید ہے اے غازی یا باس علم دار دے بازوانوالو تیرے بازو قیمتی نے جے تیرے بازو قیمتی پہ حد تھلے رکھو جے زبان نہ میرے یاکہ ہوسیم دی زبان نہ لو تیری زبان قیمتی ہے تے زبان نہ پند کرو تے زبان نہ اوہی بولنی ہیں جننا دے باپڑے ہاں کا حلال دی کمائی کھوایئے مانے ہاں کا حلال دا دو تا پیلایا چکی گناہے یہ سارے کبھو سادہ وہ سدہ ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ جیتے ہو دہ مجھے کسے دہ نئی پتہ اے شہر ناں میلی یاں میرے نبی پاغ دہ سدگاں میلی ہے اے مکام میلی آوے میرے نبی پاک دا صدقہ ملی ہے اس حیواز سے کر دے دی ہم کا دے دے کہہ رہی ہے جیتے ہونا غریبانہ گزار آیا نسبت مصطفیان ہر وقت ہر قدم کے حیاء کرنی ہے قدی بابیو عزتو نموس مصطفیان عزتو نموس بیواری آجائے اندر نہیں وڑنا بلکہ سینہ تان کے بار نکل کے کہنے ہوئے بے لمہنگی ہوگئے برداشت کرانگے مگی آئی ہوگئی برداشت کرانگے کہ جے کسے کمینے نے میرے نبی دی عزت نموس سے ڈاکہ ماریا پھر وہ بات رو یاد رکھ لینا کہ وقت آ جاندے کہ کوئی علم دن غازی شہید ہو جاندے وقت آ جائے کیونکہ ممتاز حسین قادری بار جاندے ہر قدم تے مصطفیان ہر نصبت دہیا کرنے اصحابنا الپیار کرنے اہل بیتنا الپیار کرنے حضورنا الکھوٹ کے پیار کرنے باب خادم حسین رضوی آپ نے ایک جملہ کیا سی پترو ایک جملہ یاد رکھے آجے بابا جی کی جملہ ہے آپ نے فرمایا سی میرے مصطفیانو خدا نہیں مننا دوسرا خدا دا پتر نہیں مننا بکیہ سینے در ٹل لا کے میرے نبینا الپیار کری آجے اللہ دنیا تبھی عزت اتا کرے گا اللہ آخرچ بھی عزت اتا کر دوے گا اللہ کریم بھائی بوٹا صاحب بھائی دلاور صاحب بڑی سونی پروگرام رو سجائے معفل مناد مصطفیٰ سجائی اللہ برکت اتا فرمائے اللہ سب دی آزر بار کا دندر قبول و منظور فرمائے آمین وما علینا اللہ البلا ماشاءاللہ سبحان اللہ خطیب پاکستان مکرر زیشان حضرت اللہ مولانا عبد الرحمن گردیزی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اپنی حاضری کو پشکیا خطاب لاچواب کیا خطاب باکمال کیا الحمدللہ سمم الحمدللہ مال